بولی ووڈ کے جوان رہے ہیں شاروک خان کے سب سے بڑے فین راجو راکفار راجو راکفار جی بھار 24 پر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواغت شاروک خان کے سب سے بہت سب سے مہدنے ہوجاروک خان کے چیل کہیں اندوستان سے پریو ورڈ سے ٹوریس لوگ آتے ہیں وہاں پہ جگہ بنی ہے بولیوڈ پارک یا پہ ہمارے لائک سوز وغیر بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ کلمہ ہے میرے ساتھ سے سلمان صاحب کے لکلائک تھے گویندہ صاحب کے تھے امریکان صاحب کے تھے اور اپنا نانا پٹیکر صاحب کے ہے اس میں اور جس لائک راجش خاندنا صاحب کے اس میں جانی لیور صاحب کے اس میں تو اسے آٹ دس لکلائک کو لے کے ہم لوگوں میں وہاں پہ بڑھے سلیبیٹ کیا اور آرڈینس کے ساتھ میں وہاں پہ ہم نے کے کٹنگ کیا ہے اوہم شانٹیوں مگانے کے ہم نے پاپومنس دیا ہے وہاں پہ آرڈینس کو ساتھ میں لے کے اور آرڈینس میں تھی کوئی لیڈیز کو ہم بلاتے کیا کہ آپ کو تو پتا ہے جیسر جتنی لیڈیز ہو جی تو شاہرک راہ صاحب کی ڈائے ہیٹ کائن ہو جی تو اسی میں سے آرسام سے کوئی لیڈی تھی جن کو ہم نے پلایا ان کے ہاتھ سے ہم نے ان کا کے کٹنگ کیا شاہرک صاحب کا شاہرک صاحب کو بڑھے ویش کرنے کے بعد میں پھر ہم نے آرڈینس کا پوٹو نہیں کرے سارے کالاکار لوگ نے کہ شاہرک صاحب کو بڑھے سلیبیٹ کیا یعنی کہ بہت سارے کالاکار سلیبیٹیز وہاں پر پہنچے تھے اچھا گر آپ کو موقع ملے اور بھٹوڑی فور کے منچ کے ذریعے آپ کیسے بہت ویش کرنا چاہیں گے شاہرک خان کو شاہرک خان کو بڑھے ویش کرنا چاہتا ہوں اچھا آپ ان کا سیگنیچر سٹیپ کر سکتے ہیں جو ان کا ایک سیگنیچر سٹیپ ہے اچھا آپ یہ بتائیے کیونک یہ سیلیبریشن لگاتار ہو رہی ہے اور آپ کو کبھی موقع ملنے کا شاہرک خان سے آپ ملے ہیں ان سے ملنے کا شاہرک خان کو بڑھے ویش کرنا چاہتا ہوں ملنے کا شاہرک خان کو بڑھے ویش کرنا چاہتا ہوں ملنے کا شاہرک خان کو بڑھے ویش کرنا چاہتا ہوں ملنے کا شاہرک خان کو بڑھے ویش کرنا چاہتا ہوں ملنے کا شاہرک خان کو بڑھے ویش کرنا چاہتا ہوں کیا ملنے کا شاہرک خان کو بڑھے کیا ہے تو نے مجھے کہا baptہ پڑھے ویش کرنے ملنے کا ملن کا شاہرک خان کو بڑھے ، ملن زوروں کتا ہے ملنے کا شاہرک خان کو بڑھے advantage کیا سطھا خان کو بڑھے il seas میں جب میں شاروک صاحب کا کوئی لکلائک نہیں تھا تب میں نے شاروک صاحب کی چمتگار کی شوڈنگ دیکھتے ہیں جس میں نتبیر صاحب اور شاروک صاحب ہمارے جو ترکل ہے جو ہے جو چپاڈی جہاں پہ چیوائی جیسی کا اس کا ایچو بھی بنایا پہلے وہ نہیں تھا ہاں پہ تو وہاں شاروک صاحب کا شوڈ چلو تھا تو میں نے ہزار سو روپے دیکھے پوٹو نکالی ہے وہاں اٹھے ٹپس میں پوٹو نکلتی ہے تو نسیر صاحب اور شاروک صاحب ایچے بیٹے میں بیس میں شاہاں رکھے پوٹو نکالا تو جو بندہ چھتری پکڑ کے کھاڑا تھا تو اس میں میرا ہاتھ میچے جل جائے اسے سرار سے ہاتھ نہیں رکھے تو پوٹو تو کلیک ہوئی تو پوٹو گراثر نے مجھے کہ آپ آجے گٹے گا کہ مجھے پوٹو لوگ کیا دو گائے ہو گیا وہ پوٹو میرے کو ملی لیتا تو میری پالی ملاک صاحب کی کیونکہ شاروک صاحب کو پوٹو سرکاز کے نام سے دیانی جن پری شاروک صاحب کی دیواناة ریلیز کسی فاق ایک یا دو ڈائلوگ جو آپ کو سب سے بیس لگتے ہیں ان کی مووی کی آپ کو سنائیے ہیں شاہلک صاحب کے درے سے بہت دائلوک ہیں وہ کبھی کبھی جتنے کے لئے کچھ ہارنا بھی پڑتا ہے اور ہاتھ میں جتنے والے سے کیا کرتے ہیں بہت دیگر کرتے ہیں پھر کس دولک کے بات کریں دوماں جس دولک کے سمارے پاپ چوبڑائے پرکابہ چاہبنا پڑھا تھا میری پتاکی تھی میری جھت سمارے ستر باپ اور اس کے سمجھرٹ کرے میں جانتا ہوں ایسے کر کے انگی نے دائلوک سے مہم شاہلک صاحب کے لئے جائلک صاحب نے شاندار بول دی ہے میں چاہتے ہوں کہ ایک گانا بھی آپ سناتے سناتے جائیں مہم آپ کا ستنام کیا مہم مہمہ سنگھ کمر مہمہ جی اگر سب سے شاہلک صاحب اگر آپ کو باتے ہیں ہم اس کو گیک سمجھیں گے نائنا کے جگہ ہم مہمہ جی ڈال دے سے گے تو شاہلک صاحب کا انداد کیا ہوں مہمہ پرمیشن ہے آپ کی مختلف طور پر بلکل بلکل خارج میں بلکل تو مہمہ جی ڈال دہ سے بیاری ہے مہمہ آج سنگھیں گے جی مہمہ سنگھیں گے مہمہ رہن جی 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 گو مہمہ رہن بلکل رہن آپ کو پچھانیوں کو کوئی چیز کردیا ہے اب نظر ستنامتا رسلوی یہاں کیا گا جائیں آپ ہون محرم صلوت کو اپنا چکارک کردیا ہے یا یہاں کیا کریں گا تو یا بوجود آپ کو سے اگرید مشاہد کردیا ہے ان کے اگریسیوی ڈیلگ کوئی ایجیوُڈلگو سے رومی ایجیوڈلقو سے جب آپ جانتے ہیں کر دیانے کریں گا جب اس لیل тяжی آپ کو پرنکت کردی ہے آج کل کا دور ایسے سے لگی پانچ ویڈ میں آپ کو دس سے پندرہ گھانے میشنو والے بنانے پڑا میں کوئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کا دور کافی بدل چکا اگر ہم پہلے کی کمپیرزن میں دیکھیں گے ماف کیجئے کہ آپ کو روکنا پڑا ہے سمیہ کی تھوڑی سی کمی ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مچ آپ سے بات کرنے میں بہت اچھا لگا